اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طرز حکمرانی کے حوالے سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں عمران خان دنیا کے شاید واحد حکمران ہیں جو ابھی تک اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر ہی سمجھ رہے ہیں ان کو گزشتہ دو سال کی وزارت عظمہ کے باوجود ابھی تک یہ یقین نہیں آیا کہ وہ پاکستان کے وزیر آزم ہیں اور ان کا تعلق اب ملکی اپوزیشن پارٹی سے نہیں بلکہ حکمران پارٹی سے ہے دنیا بھر کے حکمران مسند اقتدار پر بیٹھتے ہیں تو ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ بحیثیت حکمران ہر وقت عوام کی بہتری فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہتے ہیں وہ اس دوران کوشش کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو تھنڈا رکھیں اور اپنی ساری صلاحیتیں مصبت اور تعمیری کاموں میں استعمال کریں لیکن ادھر حال یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی ٹیم کی ساری توجہ اپوزیشن کو رگڑا لگانے پر لگی ہوئی ہے ان کی ساری تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں وہ ہر تقریر میں اپوزیشن کو بالعموم نواز شریف اور مسلم لگ نون کو بالخصوص رگڑا لگانے کے زبانی کلامی دعویوں کے علاوہ اور کوئی بات کم ہی کرتے ہیں یہ رویہ کسی بھی سنجیدہ حکمران کا نہیں ہو سکتا لیکن یہ بات صرف خان صاحب پر ہی ختم نہیں ہوتی ان کی ساری پارٹی ساری کابینہ اور ان کے مشیر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن عملی طور پر ان کی کارکردگی ابھی تک صفر بٹا صفر سے ایک انچ آگے نہیں بڑی خان صاحب کو تقریر کرنے کا بے پناہ شوک ہے اور کیوں نہ ہو وہ اس مقام پر اپنی گفتگو اور تقریر کے زور پر ہی پہنچے ہیں عوام نے خان صاحب کی زبانی کلامی گفتگو سے متاثر ہو کر ہی ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے اور ان کے دل میں شاید یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ وہ دنیا کا ہر کام اپنی گفتگو اور تقریر سے کر سکتے ہیں ویسے یہ بات درست ہے کہ اگر دنیا بھر کے مسائل کا حل صرف اور صرف تقاریر ہوتی تو خان صاحب دنیا کے کامیاب ترین حکمران ہوتے مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے ہمیں چاہیے تھا کہ آئین میں ترمیم کر کے دو عدد وزرائے آزم کی گنجائش نکالتے ایک وزیر آزم ملک کے مسائل حل کرتا عوام کی تکلیفیں دور کرتا اور نظام حکومت کو بہتر انداز میں چلاتا اور دوسرا وزیر آزم عوام سے خطاب کرتا اقوام متحدہ میں تقاریر کرتا اور غیر ملکی میڈیا کو انٹرویوز دیتا اس دوسرے وزیر آزم کے لیے ظاہر ہے عمران خان سے بہتر انتخاب ممکن ہی نہیں تھا البتہ پہلے وزیر آزم کی تلاش ایک مشکل کام ہوتا خان صاحب نے میاں نواز شریف اور کمپنی کو رگڑا لگانے کے شوق میں پوری قوم کو رگڑا لگا دیا ہے خان صاحب کے ملک چلانے کے لیے جو منصوبے تھے ان میں معاشی پہلو تو بڑا آسان تھا کہ وہ دس ارب روپے روزانہ والی کرپشن بند کر دیں گے دو سو ارب ڈالر سویس بینکوں سے نکلوائیں گے آٹھ دس ارب ڈالر نواز شریف اور زرداری سے وصول کریں گے بیرونے ملک پاکستانی ڈالروں کی برسات کر دیں گے یوں ملک کا سارے کا سارا بجٹ ٹیکس فری ہوگا اور نہ صرف بجٹ ٹیکس فری ہوگا بلکہ آئی ایم ایف اور ورل بینک کے سارے کرزیں ان کے مو پر مار کر عالمی معاشی اداروں کی غلامی سے نجات حاصل کی جائے گی لیکن صورتحال یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کے بقول گزشتہ دو برسوں میں صرف غیر ملکی کرزوں کی مقدار سترہ ارب ڈالر مزید بڑھ گئی ہے خان صاحب کا سارا زور صرف اپوزیشن کو برا بلا کہنے ان کی طبیعت صاف کرنے اور محض اعلانات کرنے میں لگ رہا ہے کبھی کہتے ہیں کہ آنے والی سردیوں میں گیس کا بہران شدت اختیار کر جائے گا کبھی فرماتے ہیں آلودگی کے باعث دسمبر تک کرونا کی شدت بڑھ جائے گی کبھی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے بہت سخت اور مشکل وقت آنے والا ہے ہر چوتھے دن اعلان فرماتے ہیں کہ ملک میں ساری خرابیوں کی جڑ مافیاز ہیں لیکن وزیراعظم صاحب یہ ساری باتیں تو عوام کو معلوم ہیں بطور وزیراعظم آپ نے ہمیں اطلاعات فراہم نہیں کرنی ہمیں خبریں نہیں سنانی ہمیں اپنی مستقبل بینی کی قوت سے مرعوب نہیں کرنا بلکہ ان تمام مسائل کا حل نکالنا ہے آپ اس ریاست کے چیف ایگزیکٹیو ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے خان صاحب کو ابھی تک یعنی دو سال گزرنے کے باوجود یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ملک تقریروں سے نہیں چلتے ملکی معیشت اسحاق دار کو برا بھلا کہنے سے درست نہیں ہوتی مہنگائی نواز شریف کے خلاف تقریریں کرنے سے کم نہیں ہوتی برامداد گزشتہ حکمرانوں کے کرپشن کے قصے بیان کرنے سے نہیں بھڑتیں ڈالر کی قیمت دعوے کرنے سے کم نہیں ہوتی ایک کروڑ نوکریاں مو پر ہاتھ پھیر کر مخالفین کو جیل میں ڈالنے کے اعلان سے پیداد نہیں ہوتی پچاس لاکھ گھر دھڑا دھڑ ریفرنس بنا کر نہیں تعمیر کیے جا سکتے اس سب کے لیے ملکی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہوگا اور وہ بائیس سال سے کی جانے والی پرانی تقریروں کو تسلسل سے دہرانے سے بہتر نہیں ہوں گی برامدات بڑھانا ہوں گی بجلی کی قیمت کم کرنا ہوگی ذرات پر توجہ دینا ہوگی اور ناہل دوستوں سے نالائق مشیروں سے اور فارغ قسم کے وزیروں سے جان چھڑوانی ہوگی لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ خواہش کے باوجود ہمیں یہ سب کچھ محال نظر آتا ہے اور ہمیں تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پورے دو سال ہو گئے ہیں اگر کچھ ہونا ہوتا تو کم از کم اس کی ابتداء دکھائی دے رہی ہوتی موسیقی موسیقی